غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں جو بھی کمزور لوگ ہیں ان کو اگر سٹرانگ بننا ہے تو اپنے اوپر بلیف کرنا ہوگا اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہوگا غلامی میں یعنی جب لوگ کمزور ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں ان کو نہ تو امنیشن کام آتا ہے ناصلہ کام آتا ہے اور نہ ہی تدبیریں یعنی ترقی وغیرہ بس believe in yourself اپنے اوپر یقین کرو جب چلو بھی تو اپنے آپ سے کہو I believe in myself کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ایک آدمی اگر مل جائے قام کو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نصیب بدل سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ اپنے اوپر belief کرتا ہے جب وہ چلتا بھی ہے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی شیر جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس آدمی کی طاقت کا اور اس آدمی کی طاقت کیا ہے belief اپنے اوپر اللہ تعالیٰ پہ ولایت پادشاہی علم ایشیا کی جہانگیری یہ سب چاہیں فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیر ہیں ایمان مل جائے اگر ایمان مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا انسان کو دنیا میں کیا آرزویں ہو سکتی ہیں بادشاہت مل جائے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے بادشاہی اور حکمرانی کی خواہش پوری ہو جائے ولایت یعنی بادشاہت بادشاہی یعنی حکومت علم ایشیا کائنات کی چیزوں کو جاننے کا علم جہانگیری دنیا کو فتح کرنا فقط صرف نکتہ ایمان کی تفسیر ہیں ایمان کی گہری بات کی وضاعت ہیں براہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے حویس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویر ہیں مشکل کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین اور پور اعتماد نظر عام انسان میں پیدا ہونا ناممکنات میں سے تو نہیں لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ حویس میں اور خواہشات میں اور اپنے مفادات میں لگا رہتا ہے مین میسج جو ہے وہ ایمان ہے کہ ایمان مل جائے تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے حضر اے چیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تازیریں تمیز بندہ و آقا غلام اور آقا میں فرق فساد آدمیت انسانیت کا بگاڑ حضر حضر یعنی بچو چیرہ دستان طاقت کی زور پر کام نکالنے والا تازیریں سزائیں کی نظر میں سب انسان برابر ہیں یہ تو دنیا والوں کا فساد ہے کہ اس نے بندہ اور آقا جو ہے بنا لیا ہے اور اس کی سخت سزائیں ہیں اللہ کے پاس خاک میں ملے گا تو سب برابر ہو جاتے ہیں چاہے آقا ہو چاہے مالک ہو چاہے نوکر ہو سب حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کے نوری ہو لہو خرشیت کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں ہر شے چاہے وہ مٹی سے پیدا ہو یا نور سے وجود میں آئے ان سب کی حقیقت ایک جیسی ہے یعنی اگر ذرے کا دل چیرہ جائے تو اس میں سے سورج کا لہو ٹپکنے کا امکان ہے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو یہ تین چیزیں سکھا دیجئے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اپنے اوپر یقین رکھو عمل کرو اور محبت کی کیفیت میں رہو اگر یہ تمہارے پاس تین ٹولز موجود ہیں تو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے یہی تمہاری تلواریں ہیں مرد حق کے لیے کون سے سامان کی ضرورت ہے صرف اس سامان کی کہ اس کی طبیعت بلند ہو طور طریقے پاک ہو اس کا دل خلق خدا کی محبت سے گرم ہو اس کی نگاہ میں ہمیشہ سچائی رہے اور اس کی جان سچائیوں کو پھیلانے کے لیے ہر وقت بلقرار رہے